آج اگر کسی کی ایٹمی پاور کسی کے مال کو دے کے انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں کہتے ہیں کیا کمال ہے اگر اس مادی طاقت کو دے کے گھٹنے ٹیکنے والا مسلمان بن گیا ہے تو وہ اگر دجال آ گیا جس نے کسی بھی درخت کو کہنا ہے اور اللہ کے حکم سے درخت کوئی اور ہوگا پھل کوئی اور گرائے گا یہ کیسے اس کی اتباع نہیں کریں گے اس لیے معمولی معمولی دجالیوں کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے وہ مسلمان کسی منصب پہ ہوں یا چھوٹی حیثیت میں ہوں دجال کے سامنے ان کی حالت کیا بنے گی اس لیے دعا کرنی شاہی ہے کہ اللہ دجال کے فتنے سبے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے سلاس اللہ ینفع نفسا ایمانوہا لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانیہا خیرا تین چیزیں اگر دنیا میں ظاہر ہو گئی کسی کا ایمان اس کو نفعا نہیں دے گا تلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال ودابت العرض جب سورج مغرب سے تلوع ہو گیا دجال آ گیا یہ دابت العرض زمین کا وہ جانور نکل آیا جس کو اللہ کا حکم ہوگا ہر ایک کے پشانی پہ وہ لکھ دے گا یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے اور آخر مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَىٰ أَشْوَارِ الْخَلْقِ پھر قیامت قائم ہوگی تو ان برے اور گندے لوگوں پہ قائم ہوگی مسئیبت یہ ہے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اسلام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں نافذ کریں اس سے ان کو بلندی اور شوقت اور رعب اور دبدبہ اور طاقت ملنی تھی انہوں نے اس کو چھوڑا مغرب یہود و نصارہ انہوں نے عقل کو استعمال کیا عقل کو استعمال کر کے اپنے فائدے لے رہے ہیں آخرت سے تو محروم مسلمانوں نے نہ عقل سے کام لیا نہ شریعت کا نفاظ کیا بلکہ اس کشتی میں بیٹھے جو اس بمر میں پھنسی ہوئی ہے نہ دین کے رہے نہ دنیا کی رہے دونوں پہ اعتماد نہ صحیح کیا نتیجتاً عقل کو شریعت کے تابع کر لیتے تو یہی یہود و نصارہ مسلمانوں کے پائے حکاروں سے ٹھوکرے کاتے رہے کیسو کس را کو اللہ نے ریزہ ریزہ کیا کن کے ذریعے مسلمانوں کے ذریعے جب انہوں نے شریعت کا نفاظ کیا نہ انہوں نے شریعت کو اچھا سمجھا بس ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے رہے نہ اس طرح عقل کو استعمال کیا کہ چلو اپنے امت کو مسلمانوں کو ہی مضبوط کر سکے ادھر سے بھی خسارہ اور ادھر سے بھی خسارہ لا ینفع نسن ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت في ایمانها خیرا انتین چیزو سپرل یقر ایمان نیہتا فر ایمان فایدانی دیکھ